السلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ پر خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنس آج جہاں ہم نے بات کرنی ہے سیکنڈیئر کے انگلیش کے پیپر کے حوالے سے اور اس کے اندر جو آپ کو ایک تو میں پورا پیپر کا لے اور تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کے اوپر جو فوکس ہمارا مین ہوگا وہ ایسے کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ایسے کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے تو ہم جو اوورال پیپر کے اگر بات کرتے ہیں اس میں میجر جو آپ کے تین چار پورشن ہوتے ہیں ایک تو آپ کے کوئسٹن آنسر ہوتے ہیں شورڈ کوئسٹن آنسر ہوتے ہیں شورڈ کوئسٹن آنسر جو ہوتے ہیں ان کے اپنے کوئسٹن کے جو آنسر دینے ہوتے ہیں وہ آپ تقریباً ہافی سے کم یا پانچ چار پانچ لائنز کا ایک آپ آنسر دیتے ہیں لیکن جو ٹوپر سٹوڈنس ہیں جن کے بہت اچھے مارکس بورڈ میں آتے ہیں ان کے پیپر جب میں نے دیکھے تو میں نے یہ چیک کیا کہ انہوں نے تھوڑے سے لینٹھی آنسر دیئے ہوئے ہیں یعنی انہوں نے بلکل ایک سینٹنس دو سینٹنس کا آنسر نہیں دیا وہ انہوں نے تقریباً پانچ چھے لائنز کا پورا ایک آنسر لکھا ہوتا ہے تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آنسر لکھا ہوتا ہے تو یہ ایک اگر پریکٹس اس کو آپ بنا لیتے ہیں اگر سٹوڈنس دیکھیں جب پیپر مارک کرنے والا اس کو جب گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ مارک کرتا ہے تو اس کو تین چار لائنز کا آنسر بلکل اس کو پورے دو مارک دینے پڑتے ہیں لیکن اگر ایک پیپر میں چھے چھے ساتھ ساتھ لائنز کا آنسر آتا ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہے وہ زیادہ آتی ہے تو پھر وہ مارک کرنے والا کیا کرے گا یا تو پھر وہ جن کا کم ہے ان کو کم مارک دے گا یا جس کا زیادہ ہے اس کو زیادہ مارک دے گا تو ان کو اگر وہ پورے دو دو دیتا ہے تو جن کا کم ہوگا کونٹینٹ دیفنیٹلی وہ ان کا 0.5 مارک کوئی کارٹ لے گا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا عام کیسز کے اندر کے ان کو وہ کم مارک دے تو آپ کا جو چار پانچ لائنز کا آنسر ہے وہ بلکل سفیشنٹ ہے لیکن اگر آپ کا آنسر ایک دو جملوں کے اندر یا دو تین سنٹینس کے اندر کور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی تین لائنز جسٹ بنتی ہیں تو آپ کو اتنا ہی لکھنا چاہیے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو قیسین آنسر آپ اس طرح سے اٹیمٹ کریں اس کے بعد جب ایڈیمز کا آپ کا جو ہوتا ہے ایڈیمز کے اندر دیکھیں سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ایڈیمز جو ہیں وہ رٹے رٹائے ایڈیمز یاد کر لیتے ہیں مثلا وہ کچھ تکے سے ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک ایڈیم آیا ہے کہ ایڈیم آیا ہے کہ ایڈیمز ہوتے ہیں ان کے آپ کو مارکس نہیں ملتے اور وہ کوئی ایمپریسیو یا اٹریکٹیو چیز نہیں ہوتی جس کے اوپر ایڈیمینر آپ کو کچھ دے تو آپ نے جو سنٹینسی یاد رکھنے کرنے ہیں ایڈیمز کے وہ اس طریقے سے یاد کرنے کہ جو ایڈیم کا مطلب ہے جو ایڈیم کا معنی ہے اگر کسی بندے کو وہ نہیں آتا تو وہ سنٹینس پڑھ کے آپ کا اس کو وہ پتا چال جائے کہ اچھا ہے اس کا معنی یہ ہے تو بیسیکلی آپ نے سنٹینس اس طریقے سے بنانا ہوتا ہے کہ یونیک سنٹینس ہو اور وہ کریکٹ یوز آف ایڈیم ہو اور وہ ایک ایلسٹریٹ ہو رہا ہو کہ واقعی اس بندے نے جو سنٹینس بنایا ہے تو اس میں سے اس کا جو مطلب ہے وہ اگزیکٹ میچ کر رہا ہے اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ اس ایڈیم کا معنی کیا ہے تو سنٹینسز اچھے بنائیں ایڈیمز کے اس کے علاوہ آپ کا مین جو پارٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایک پیراگراف جو اردو میں ہوتا ہے اس کی آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے اس کا آلٹرنیٹیو کوسٹن بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیشن تو ایک پیراگراف نیچے ایک دیئے وی ٹاپک کے اوپر ایک پیراگراف آپ لکھ دیتے ہیں وہ تو جن کی انگلیش رائٹنگ سکلز اچھی ہیں اور جن کو اردو سے کوئی اتنا لیندیں نہیں رہتا جو انگلیش میڈیم پڑے ہوئے شروع سے بچے ہیں تو وہ پیراگراف لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ ایک سیپریٹ چیز ہے آج ہم اب بات کر لیتے ہیں ہم بیسیکلی ایسے کے اوپر تو سٹوڈیس جو ایسے ہے وہ آپ کا میجر پورشن ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کام از کم اس کا آپ کو ایسے چھے سے آٹھ پیجز کا ہونا چاہیے اس میں آپ کے اگر انگلیش کی رائٹنگ بڑے نیرو آپ لکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپینڈ کر کے کھلے کھلے سپیلنگز کے ساتھ لکھیں رائٹنگ اس میں اتنی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی کتنی اٹریکٹیو ہے بیسیکلی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہوتا ہے آپ کا نالج ہوتا ہے اس ایسے کے اوپر یعنی اس ٹاپک کے اوپر کتنے ہے اور اس کی لیندھ آپ نے کتنی رکھی ہے اگر آپ نے اس کو تفصیل سے سمجھا دیا اور آپ نے پورا ایسے اپنے لیندھ اس کی پیجز کی بھی کور کر لیا تو دیفنیلی آپ کو اچھے مارکس ملیں گے تو میں جو ریکمنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم کٹیشنز ہیں کم از کم ساتھ آٹھ لازمی اس کے اندر شامل کریں اس سے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ایک تو اٹریکٹیو پیپر بنتا ہے درمیان میں مارکر سے جب کٹیشنز ایڈ کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی سپیس بھی کافی کور ہو جاتی ہے جب آپ کٹیشن ایڈ کرتے ہیں تو ایک دو لائنز اوپر چھوڑ کے نیچے چھوڑ کے یا اوپر ایک وائٹ ایسے لائن لگا کے نیچے لگا کے یا پھر انورٹڈ کوماز کے اندر جب آپ ان کو بند کرتے ہیں تو یہ کافی کھلا کھلا لگتا ہے اور کٹیشن جب آپ مارکر سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کھلا لکھیں کیونکہ مارکر کے جو فونٹس ہوتے ہیں وہ کافی موٹا اس کا فونٹ نکل کے آتا ہے تو جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ایک مکس اپ نہ ہو جائیں کیونکہ مارکر سے لکھی ہوئی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو کھلا کھلا لکھیں گے تو وہ جو سپیلنگز ہیں وہ وییبل ہوں گے اور ان کی سمجھ آئے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے تو سپیس کور ہوگی ایک اوٹیشن ایڈ کی تو آپ کو اس کا ایک ایک کلر فول ایڈ اس کا ملا اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی جس کا جو موڈ ہوتا ہے پیپر چیک کرنے والا اس کے اوپر بھی کافی اچھا اثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں تو ایک تو ریلیونٹ کوٹیشن ایڈ کریں یعنی ار ریلیونٹ جب آپ کوٹیشن ایڈ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن ریلیونٹ کوٹیشنز کی آپ کو کافی زیادہ گریس بنتی ان کی آپ کا پیپر کی پریزنٹیشن کافی اچھی ہو جاتی ہے تو دوسرا میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ سات آٹھ کوٹیشنز کریں اس کے علاوہ جب آپ ایک پیج کے اوپر کامز کا میں ایک دو کوٹیشنز ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ اور آپ پیپر کی لیندھ کو اگر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوٹیشنز پویٹری یہ سب سے زیادہ یا کچھ قرآنی آیت ہیں ان کا اگر انگلیش ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہے تو وہ لیکن اگر آپ عربی کے اندر بھی کوئی آیت چیامل کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا انگلیش کی ایسے کے اندر بھی آپ عربی کی کوئی آیت یا کوئی حدیث بغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا اس سے آپ کی پیپر پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے تو سٹوڈنسٹ کوشش کریں کہ رائٹنگ کے اوپر کمپرومائز کر لیں لیکن آپ کی رائٹنگ سمجھ آنی چاہیے کہ لکھا کیا ہے یہ سمجھ آنی چاہیے لیکن سپیڈ اپنی بنائیں تاکہ آپ کا ایسے اور انگلیش کا پیپر کور کیونکہ اس میں بھی ٹائم مینجمنٹ کا کافی زیادہ بچوں کو ایشو آتا ہے بہت سارا زیادہ کوئیسن ہوتے ہیں جن کے آپ نے آنسر بھی دینے ہوتے ہیں شورڈ کوئیسن ہوتے ہیں وہ ہی آپ کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کر جاتے ہیں تو پھر ایسے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کام بچتا ہے تو کوشش کریں اپنی ٹائم مینجمنٹ کو بھی مضبوط کریں پریکٹس کریں فل بک کے جو ٹیسٹ آپ کی اکیڈمی یا کالج کے اندر ہوتے ہیں وہ لازمی اس سیشن کو جوائن کریں تاکہ آپ کے اس سے زیادہ زیادہ پریکٹس ہو مزید اس حوالے سے کچھ آپ کو رہنمائی چاہیے تو مجھے فیلال جو جو دین میں چیزیں تھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں اگر آپ کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کچھ آپ کیو کلیریٹی چاہیے تو آپ کومنٹس کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں جس کا میں پھر آنسر دوں گا تو باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا جب وہ آنسر کو دیکھیں گے تو لازمی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے جو میں بناتا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچیں تب تک کے لیے اللہ حافظ